بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم آپ کو اولاد کو فرما بردار بنانے کے بارے میں ایک وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ اگر اولاد ایسی ہے جو نفرمان ہے والدین کی بہت زیادہ نفرمانی کرتی ہے والدین کا کہنا نہیں مانتی والدین کی بیت بھی کرتی ہے والدین کے سامنے بولتے ہیں جبکہ قرآن پاک میں ہے کہ اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کہو پھر بھی اگر ایسی اولاد ہے جو اپنے والدین کو بہت تنگ کرتی ہے والدین اس سے تنگ آ چکے ہیں بہت زیادہ نفرمان ہو چکے ہیں اولاد تو اس کے لئے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے آپ کے اولاد آپ کی تعاوی اور آپ کی فرما بردار ہو جائے گی آلکل جس طرح کے حالات ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو خود بھی گارتے ہیں کہ بچپن میں ان کو ہر قسم کے امسائش دیتے ہیں ان کی تربیت صحیح طریقہ سے نہیں کر پاتے جس طرح کرنے چاہئے آپ دیکھیں معاشرے میں کہ جو لوگ اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کرتے ہیں ان کی اولاد ان کی فرما بردار اور تابع ہوتی ہے اور جو اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے پروش نہیں کر پاتے پروش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کھانا پینا کپڑے وغیرہ نہیں لے کر دیتے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر مکمل نگرانی نہیں کر سکتے دیکھ بات ان کے جس طرح ہونے چاہیے وہ نہیں کر سکتے کہ آیا کہ بچوں کے بچوں کو جو محول بہر سے مل رہا ہے وہ کیسا ہے ان کے جو دوست اباب ہے یہ جس کمپنی میں جا کر بیٹھتے ہیں وہ کمپنی کیسی ہے اس کے دوست کیسے ہیں وہ کس محول کے ہیں ان کے عادات کیسی ہیں یہ بغیرہ یہ چلیزیں ہم لوگ چیک نہیں کرتے بس یہ چھوڑ دیا کہ بچہ ابھی سمجھ جائے گا بڑا ہو جائے گا خود بخود یہ سمجھ دار ہو جائے گا لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتے ہیں اس وقت وہ والدانے کے حدو سے بہر جا چکا ہوتا ہے تب والدانے پریشان ہوتے ہیں یہ ایک وظیفہ بہت ہی زبردست ہے اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اولاد جس طرح کبھی ہوگی جتنی بھی زیادہ نفرمان ہوگی وہ آپ کی فرمبادار اتصابی ہو جائے گی وظیفہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے پارا نمبر 26 حامیم پیج نمبر 454 سورة الاحقاف اس کے اوپر ہے یہ آیت وَوَسْقِدَ الْإِنسَانَ بِوَارِدَيْهِ اِحْسَانَ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ قُرْحًا وَوَضَعَتْهُ قُرْحًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ السَّنَةَ قَالَ رَبِّ أَوْضِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي أَنْ عَمْتَ عَلَيَّهُ وَعَلَى وَالِدَيَّهُ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اِنِّي تُبْتُ عَلَيْكَ وَإِنِّي مِنْدَ الْمُسْلِمِينَ یہ ایک آیت ہے 26 پارے کی تو آپ نے رزانہ اثر کی نماز کے بعد منشام کو اثر کی نماز کے بعد آپ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اپنے ذہن میں اپنی اولاد کو تصور کر کے اس آیت کو 66 مرتبہ پڑھنے 66 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانے پا دم کر کے اپنی اولاد کو بلائیں اور یہ پڑھنے کے بعد ان پر پھونک بیماریوں میں کے اپنے پر دم بھی کر دیں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں کچھ ہی دن آپ یہ آمل کریں گے تو آپ کو نظر آنشور ہو جائے گا آپ کے نافرمان اولاد اب آپ کی فرمہ بدار اور تابع ہو جائے گی اور آپ خود حران ہو جائیں گے کہ یہ ایک ایسا وظیفہ اس کی تأثیر ہے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے اولاد جو آپ کو دیکھ کر راضی نہیں تھی آپ کو گھر سے ذکے بہر دے رہی تھی آپ کے نفس بات کرنے کو راضی نہیں تھی اور وہ آج آپ کی فرمہ بدار اور تابع ہے اور آپ کے پاؤں دھو کر وہ پی رہی ہے اپنے خیال رکھیں گے اللہ حافظ